السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو تو آج ہم آن لائن کاروبار کیسے سٹارٹ کریں اس پر چل رہی ہے ہماری بات اور آج کی کلاس میں ہم یہ کمپلیٹ کریں گے ہمارا ٹاپک کے ہول سیلر کیسے ڈھونڈے دوسرا یہاں پر آج یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں اس پر تو پروڈکٹ پر کافی بات ہوئی لیکن کچھ ٹیکنیکل کہاں سے جج کر سکتے کہ مارکٹ میں کون سا پروڈکٹ اچھا چل رہے لوگ ہمارے کمپیٹٹر جو ہے وہ کیا بیچ رہے تاکہ اس کا اندازہ لگا کہ ہم خود آگے بڑھ سکیں اس کے لئے دیکھیں میں نے کچھ چیزیں ویبسائٹس وغیرہ ہول سیلر جو ہے ڈھونڈنے کے لئے آپ کو بتا دیا تھا انڈیا مارٹ ہے ہول سیلڈک ہے ٹریڈ انڈیا ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ نیچے جو ہے نا کچھ ری سیلرز بڑے بڑے ہول سیلرز ہیں جو ری سیلنگ کرواتے ہیں ان کے پاس ہزاروں ری سیلرز ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے ویر ہاؤس ہوتے ہیں جیسے میں نے اس میں سے آپ کو ایک کمپیر کیا تھا ڈیو ڈیپ والے ٹھیک ہے ڈیو ڈیپ والے یہ تو آپ ان کے ساتھ کام کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں ڈیو ڈیپ والے یہ دیکھیں اس ایم ایس ایسیریز لکھ کر آ رہا یہاں پر اس ایم ایسیریز یہ ہو گیا پھر گوڈ لک مارکیٹنگ ہے ان کے ساتھ یہ بھی ان سے بھی آپ راپتہ کر سکتے ہیں سب نہ آپ فیس بک پر سرچ کریں یا انسٹیگرام پر ان لوگوں کو سرچ کریں یا یہ گوگل پر سرچ کریں وہاں سے آپ ان لوگوں سے کانٹیک کر سکتے ہیں میں شوٹ کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں ساری چیزیں پھر آجدانی بوٹ ہاؤس ہے یہ لوگوں کا بھی اچھا ہے یہ بھی ری سیلنگ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو ری سیلر آپ بغیر انویسمنٹ کے ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑے گی بس تو آپ ان کے ساتھ بہت سے الگ الگ پروڈکس پر امپورٹ پروڈکس ہوتے ہیں اچھی کالٹی کے پروڈکس ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہ لوگ بھی کسی وقت ری سیلر ہوا کرتے تھے اب جو بڑے بڑے ہولسیلر بنے جو بڑی بڑی کمپنیوں کو ٹکر دے رہے ہیں آگے چلتے ہم ری سیلنگ ایپ انڈیا یہ تو میں نے کچھ بتا دیا ان کی بھی ایپ بن چکی ہے اسے باس کے سیم ایسیسریز ہے گودلک ہے راجدانی بوٹ ہاؤس ہے اور جو پروپر ایک ری سیلنگ ایپ کے نام سے زیادہ تر مشہور ہے پلیٹ فارم میں سے دیکھیں میشو ہے گلو روڈ ہے شاپ ون سیرو ون ہے شاپ سی ہے اس طرح کی کچھ یہاں پہ ہمیں پلیٹ فارمس مل جاتے ہیں جہاں پر جا کے ہم ایزا ری سیلر وہاں سے پروڈک اٹھا کر کام کر سکتے ہیں وہاں پہ اپشن آتا کہ آپ خود کے لئے خریدنا چاہ رہے ہیں یا ری سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں جب خود کے لئے خریدیں گے تو ہم نورم ڈائریک خرید لیں گے جیسے کہ میں جا رہا ہوں دیکھیں یہ اس کے اوپر میشو پر جا رہا ہوں اب دیکھیں میشو پر ہم آئے یہاں سے ہم پروڈک اگر کوئی خریدیں گے ٹھیک ہے دیکھیں دو سے اکیتیس روپے کا یہ آ رہا ہے میں اس کو کمپیر کرتا ہوں دوسرے پلیٹ فارم ایمازون وغیرہ سے تو دیکھتے ہم تو یہاں پہ جب ہم خریدی کرتے ہیں تو یہاں یہ اپشن ہمیں دیتا ہے کہ آپ خود کے لئے خرید رہے ہیں یا ری سیرنگ کرنا چاہتے ہیں اب اگر ہم ری سیرنگ کرنا چاہتے ہیں کریں گے اور ہمیں آرڈر آئیں گا تو ہم یہاں آرڈر ڈالیں گے اور سامنے والے کا اس کو میں نا موبائل سے بنا کر دے دوں گا ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کہ اسی سیلنگ کیسے کریں گے ٹھیک ہے میں ابھی یہاں پہ سب بتا دے رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بائے ناو دے رہے اوکے یہاں میرا نمبر ہو اگر ہم سب ڈالنا پڑے گا یہاں پر تو اسے موبائل سمجھ کر کے دے دوں گا تو یہاں یہ اسی طرح سب پر ہو گئے میں میشو پر ڈال دوں گا باقی جو جتنے پلٹ فارم ہیں ان پر کام اسی طرح سے ہوتا ہے میشو ہے گلو روڈ ہے شاپ ون زیرو ون ہے شاپسی ہے یہ چیز تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے میشو پر ہم آئے اب یہاں سے جب ہم خریدیں گے تو ہم سامنے والے کا ایڈریس ڈالتے ہیں جس نے ہم سے پروڈکٹ منگایا اور پھر یہاں پہ ہم اپنا پروفیٹ ڈال دیتے ہیں جیسے کہ یہ ہے سمجھ دیجئے یہ کھوڑ رہا ہے یہ دیکھیں دو سو پتیس کا تو ہم اس کو بیچ دیں گے ساڑھے تین سو کا ٹھیک ہے اپنا مارکٹنگ کوسٹ اگر اس میں لگائیں گے یا تین سو روپے کا یا ساڑھے تین سو روپے کا اس کو بیچیں گے چار سو روپے کا یا ساڑھے چار سو دو سو پتیس ہے نا اپنے حساب سے سکم کر سکتے تین سو چار سو ساڑھے چار سو ٹھیک ہے جیسے آپ کے اندر اسکلز ہے اسٹیٹیجی ہے تو وہاں پہ پھر اپنا پروفیٹ ڈالیں گے میشو پر آرڈر چلا جائے گا میشو والا پیکنگ کریں گا اور اس کو جو ہم نے جو ایڈریس ڈالا تو وہاں شیپ کر دے گا اور اس کے چودہ پندرہ دن کے بعد جو ہے آپ کے اکاؤن میں میشو پر اکاؤن آپ کو ڈالیں گے وہاں پر آپ کے پیسے آ چکے ہوں گے جو آپ کا پروفیٹ تھا اس طرح یہ اپلیکیشن پر بھی کام کر سکتے ہیں ہم کمپیر کر رہے تھے تو ذرا کمپیر کرتے ہیں دیکھیں ایمازون پر کیا ہے فلپ کارٹ پر کیا ہے اس کی پرائز ٹھیک ہے میں نے کئی ایک کھول لیا یہ دو سو دیکھیں ٹھیک وہاں پہ میشو پہ ہمیں میل رہا تھا دو سو باتیس کا یہاں ہے دو سو نو تین سو دیکھیں ایمازون پر ہے تین سو نان آنوے ایمازون پر پرائز ہے تین سو نان آنوے یہ دیکھیں فلپ کارٹ پہ بھی ہے بھی تین سو نان آنوے اور دیکھیں دو سو ست آنوے فلپ کارٹ ہے اور دیکھئے یہ دو سو یہ پہلے دیکھ چکا تھا تو اس طرح جو اب یہ بھی قدرے جو مہنگے پلٹ فارم ہوتے جا رہے ہیں یعنی ریٹیل پلٹ فارم بنتے جا رہے ہیں ہول سیلر یہ لوگ آہستہ استمیشو والے بھی ختم کر رہے ہیں لیکن آپ کو قدر اس انداز سے دھونیں گے تو آپ کو ڈائریک ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ری سیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بڑا اچھا پلٹ فارم ہے شاپ ون زیرو ون شاپ ون زیرو ون ان کے پاس بھی آپ جا empez مشaw ایسا ہی پلٹ فارم اسے ٹھیک استقیر اچھے سرویس ہے ان میں بعض ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہیں جب ہم کوئی مشو کے ساتھ کام کر ہیں ری سیلنگ کر رہے ہیں یا کوئی شاپسیز سے کر رہے ہیں یا کوئی گل Sciences کر رہے ہیں لیکن ہی ہوتا ہے کہ سب کی اپنا ایکسپریانٹس ہوتا ہی کسی کو مشو زیادہ اچھا جم رہا ہوتا ہے کسی کو شاپ ون زیرو سے جم رہا ہوتا ہے کسی کو ایسا لگتا ہے میشو مہنگا ہے کسی کو لگتا ہے گول روڈ مہنگا ہے کسی کو لگتا ہے کہ میشو کی delivery shipping service ٹھیک نہیں ہے یا کسی کو لگتا ہے گول روڈ کی ٹھیک نہیں ہے سب کا ایک اپنا experience رہتا ہے کیونکہ ہمارے orders جو آتے اس کے حساب سے experience بن رہا ہوتا ہے تو یہ آپ خود تجربہ کیجئے شروع میں شروع میں ہم یہی کہتے ہیں پہلے test کرو testing میں وقت دو محنت کرو دیر دو محنت test کرو وہاں سے پھر آپ کو judgment آئیں گا کہ کس طرح کام کرنا چاہیے اور کس طرح سے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں جی چلیے یہ ہو گیا اسی طرح میں بتا رہا تو shop.01 ٹھیک ہے اور اسی طرح شاپسی بھی ہے وہ آپ دیکھ لی جیگا خود شاپسی ہے اڑان ہے اور گلو روڈ ہے دیکھیں گلو روڈ تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں سے یہ میری website ہے اپنی متقیمات ٹھیک ہے فیل وقت ابھی بند پڑی یہ دعا کیجئے پھر سے چال ہو جائے یہ دیکھیں میں ایپس میں آ رہا ہوں اور یہ گلو روڈ روپوسو ہے یہاں سے اور کر رہا ہوتا ہے اٹومیٹک لی روپوسو بھی اچھا پڑ جاتا ہے مگر میں نے اس کو ابھی یہاں پہ ریجسٹر نہیں کیا ہوا ہے تو ریجسٹریشن کب ہو لے گا مجھے یہ دیکھیں گلو 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 روڈ کو میں نے اوپن کیا ہے یہاں پہ اچھا ہم جب ویب سائٹ بناتے ہیں اور شوپسیو جب یہ ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ کو شوپی فائے وغرا تو ہم کو یہ فنکشن یہاں پہ جو بڑا اچھا مگ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ بیچنا چاہتے ہیں زر ری سیلر جیسے میں بتاتا ہوں کیسے کریں گے دیکھیں یہ جو ہے کوئی پروڈکٹ ہم لے لیتے ہیں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے آٹی منٹ کی ویڈیو ہوئی ہے ابھی کوئی بات نہیں ہے دوستے ادھے کے شوز ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں اس کو سیل کروں اپنے اس پہ یہ دیکھیں یہ مجھے تھوڑا سا اچھا لگ رہے یہ لے لیتے ہیں اس سے زیادہ تر میرے ویب سائٹ پہ جو ابھی تو بند پڑی یہ دعا کی دی لیکن زیادہ تر اسی طرح کے پروڈکٹ موجود ہے اور یہ دیکھ رہے ابھی ہے نیو آرائیوال ٹھیک ہوکے یہ دیکھو ایڈ ٹو ایمپورٹ لیسٹ دے رہے مجھے ڈائریک یہاں پہ یہ ایکسٹینشن ہم لوگ یوز کر رہے تو یہ دیکھیں ڈائریک سیدھا یہاں سے میری ویب سائٹ پر چلا جائے گا میں یہاں تھوڑی ڈیٹیل ڈال دوں گا تو اس کی پرائز دے رہے ٹیم سو بیاسی میں اس کو ڈال دیتا ہوں آٹھ نائنٹی نائن ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یور سیلنگ پرائز ہم اس کو سیل کریں گے ٹیم سو بیاسی ہے تو میں اس کو ڈال دیتا ہوں فائر نائنٹی نائن اوکے میں ایک ججمنٹ ہوتا ہے پورا ٹھیک ہے اس کے ساتھ سے ڈال لہا ہوتا میں اسے ڈال رہا ہوں ابھی تو کلیکشن کس کلیکشن میں ایڈ کریں گے میں اس کو ابھی ایڈ کر دیتا ہوں ہوم پیج پر ٹائپس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹیکس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں پبلش ٹو اسٹور ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تین سو بیاسی پر ہمیں مل رہا ہے یہ گولورو گولوروڈ پر اوکے اور ہم اس کو اپنی ویب سائٹ پر بیچ رہے ہیں پانچ سو نا نوے کا اوکے دیکھیں میں اس کو یہاں پہ پبلک کریں اب وہاں پہ تصویر خود خیشنی پڑیں گی یا فوٹو خود خیشنا پڑیں گا اور پھر فوٹو اپلوڈ کر کے لگانا پڑیں گا لکھنا پڑیں گا ٹائپنگ کرنی پڑیں گی کنٹینٹ رائٹنگ انٹروڈکشن پروڈک کا لکھنا پڑیں گا ساری ڈیٹیل آئیں گی اتنا لمبا چوڑا پروسس کون کرے گا تو دیکھیں میں آپ کو اپنی ویب سائٹ پر رکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آگیا ہوگا ایک یہ دیکھیں یہ ہوم view اس میں نیچے آ رہا ہوگا ابھی نیا ڈالے ہم اس کو تو ہم اس کو back کرتے ہیں اچھے یہاں سے لے لیتے ہیں یہ ہوم پیج سمجھے لیں آپ لوگ میری بات یہ دیکھیں سیکنڈ پیج پر جاتے ہیں وہ پروڈکٹ یہاں سیکنڈ پیج پر بھی نہیں ہے تھرڈ پیج پر دیکھیں دیکھ رہے آپ لوگ کو یہاں پر نہیں دیکھ رہے اس کے بعد آلے لاسٹ پیج پر شاید کیا تھا کیا وہ انہیں ذہن سے بھی نکل گیا ہو تھا کہاں یہ تھا اچھا یہ ہے یہ دیکھیں ادھر تو ادھر ویب سائٹ پر ڈائریک بتا دیں گا اس کو میں کیا تھا اور یہاں پر یہ ہے شاید یہ نہیں ہے تو دوسرا ڈائریک ہو یہ آیا فرس پیج پر آیا نیچے جا کے ڈھون رہے تو اس کو فرس پیج پر موجود ہے یہ دیکھیں 599 اور ہم کو جو ہے گلو روٹ پر یہ مل رہا تھا 382 ہم بیچ رہے اپنی ویب سائٹ پر اس کو 509 دیکھ رہے آپ کہاں یہ رہا یہ رہا پروڈکٹ ٹھیک ہے میں نے 800 990 ڈالا تک compare کرنے کے لئے دے رہے 30% off ہو گیا ہے ٹھیک جس کے حساب سے ڈالا اس کے حساب سے 30% off ہو گیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ تو میں نے compare بھی کر کے دکھایا میشو کا product آپ کو یہاں پر دیکھیں amazon پر کتنے کا بکرا ہے اور اسی طرح سے آپ compare کر سکتے نا یہ دیکھیں یہ product جو ہم نے یہاں پر لیا ہوا ہے اس کو ہم جو کمپیر کرتے کام کرتے دیکھیں یہ دے رہا ہمیں 382 کا میں نے ڈالا اس کو 600 روپے بیچ رہا میں اور دیکھتے amazon وغیرہ پر کتنے کا بکرا ہے کھل نے دیجی کھل نے دیجی یہ کھل گیا اوکی amazon in flip card ای amazon بس زیادہ نہیں open کرتے یہ نہیں ہو رہا اس کو cut کر دیں یہ کوئی مسئلہ نہیں اگر ہم زیادہ بھی رکھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم ایڈ کمپین کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تھوڑی اتنا پتہ ہوتا ہے لوگ جو اتنا ڈھون تے نہیں ہم جیسے نہیں ہوتے ہیں لوگ جو آرہ ہوتا ہے تو اس کے ساب سے خرید لیتے ہیں اب جب ہم ایڈ چلاتے ہیں نا ہم فیس بوک پر ڈائریک ڈالیں گے تو بندہ آکے تھوڑی ڈھون ٹھوڑی پاتا ہے پروڈکٹ ڈھون ٹھوڑی پاتا ہے کہ یہ میشو اللہ کتنے کا بیچ رف ہونا کتنے کا بیچ رف ہونا کتنے کا بیچ اور لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے لوگ کرتے رہی ہیں تو ہم آسانی سے دیکھیں یہاں پہ ڈبل قیمت میں جو ہم اپنے ویب سائٹ سے بیچ ڈالتے ہیں لوگ زیادہ دھوم سے بیچ تے تو اس پر سستہ ہے دو سو نان آمی کا اک اکم زیادہ چلتے رہتا ہے آپ کو compare کرنا پڑتا اس کے ساب سام پروڈک اٹھاتے ری سیلنگ کر رہے تو یہ یہاں سے شوپی فائر گلو رو می شو انسے ری سیلنگ کریں گے تو زائر سی بات ہی پروڈک کرنے کہ میں نے بتا یا الگ الگ پروڈک میں الگ الگ ہے اور کہ سے ڈھونڈے گے میں بتا رہوں وہاں سے آپ لیں گے تو آپ زیادہ سستہ پڑے پرسنٹیج بھی دینے ہوتے ہیں اب اگر ہم ڈائریک لی ہول سیلر سے رابطہ کریں گے یہ ہاں ان کو چھوڑ کر تو ان کا ہول سیلر ہم کو ری سیلنگ کے لیے میشو پر بھی دے رہا ہے لیکن جب دیں گا تو میشو کا پرسنٹیج بچ رہا ہوگا نا تو وہ ہمیں اور سستے میں مل سکتی ہے چیز اس لیے ڈائریک اب دیکھیں کچھ طریقے تو میں نے بتا دیا اب ہم دیکھتے کہ میشو سے ڈائریک جو ہم ہول سیلر سے کیسے رابطہ کر سکتے جیسے کہ میشو پر کر رہے تو میشو پر 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 سنٹیج کٹ جا رہے نا ہول سیلر کا مہنگ پڑ رہے ہم پر پر بہت سارے یہ ہی سے کرتے اور شروع میں کہتے کہ بہت مگجماری نہیں تو میشو سے شاپ سی سے یہاں سے پروڈک ڈھونڈو فیس بک مارکٹ پلیس پر لگاؤ پر لگاؤ پر تو اب یہ توپیو والے دائیں پر 232 232 ڈالے لیکن اگر ہم اس سے ڈائریک رابطہ کریں گا میشو کو ہٹ میشو سے ہٹ کر تو ہو سکتا یہ اس سے زیادہ سستے میں ہم کو ری سی مل سکتی ہے انسٹرگرام کو ان کا اکاؤن آپ کو مل جائے گا یہ دیکھ آر کے آر کے آر کے ٹھیک آپ ان سے پھر جائیے رابطہ کیجئے فیس بک پیش پر سرچ کی جی ان کو اس طرح میں ایک بتا ہے آپ زیادہ زیادہ لوگوں کو یہاں سے ان کو ڈھون پر شاپ زیرو ون پر گل روڈ پر یہاں پر جو موجود ہے ان سے رابطہ کریں گے دیکھیں یہ ہے اس پر ہم گئے یہ نیچے آئیں گے یہ دیکھیں یہ لکھا ہے شریجی ٹھیک ہے شریجی صاحب ہے اب ان کو آپ اس نام سے ان اس ٹرگرام پر سرچ کیجئے فیس بک پر سرچ کیجئے گوگل پر سرچ کیجئے کہیں نمبر مل جائے گا ایمیل مل جائے گی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایسے آپ دوسرے پلیٹ فارم پر بھی کریں شاپ شاپ زیرو ون ہے ون زیرو ون ہے اور دوسرے پلیٹ فارم پر بھی آپ اس طرح سے کر سکتے یہ بہترین طریقہ ہے ری سیلر ہول سیلر تلاش کرنے کا ٹھیک آپ کو یہاں پروپر ہول سیلر مل جائیں گے یہ ہو گیا آگے شاپ زیرو ون میں نے آپ کو دکھا دیا گلو روڈ دکھا دیا آپ کو ٹھیک گلو روڈ سے ویب بات ہو کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ویٹس اپ پر کر سکتے ہمارے فیس بک گروپ پر کر سکتے ہیں یہ فائل میں اوپر لکھا ہو یہ نام دیکھیں یہ گروپ آپ سرچ کریں فیس بک پر گروپ میں سوال کر سکتے ہیں ویٹس اپ گروپ ہیں وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں آپ یہ سب کیجئے آغاز کیجئے سوچتے مت رہی سف سوچتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہم دیکھیں آپ کو صرف راستہ دکھیں صرف ویڈیو دیکھنے سے یا کورس کرنے سے فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ کے اندر ایکشن لینے کا پاور اور طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں ہم کچھ سب گائیڈ کر رہے ہیں رہبری کر رہے ہیں کرنا تو آپ ہی کوئے ہیں تو اس کے لئے پریکٹیس کرنی پڑے گی یہ سارے پروس کو کرنا پڑے کرتے کرتے آئیں گا سیکھیں گے آپ جی آگے چلتے ہیں کچھ اور چیز ہم دیکھتے ہیں یہ اس کو کٹ کر دیجئے سارہ صحابی کچھ اور پلیٹ فارم دیکھیں آپ کو میں یہاں پر شو کر رہا ہوں جو ایز ری سیلر ان ویب سائٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایس پی فوٹ ویر ہے آئی ایم ڈی فیشن ہے گلوبل ٹیک سے ایف نائن سٹور ہے اس اب آپ ان کو ان اسٹرگرام پر سرچ کیجئے ان کے پیج مل جائیں گے اور فیس بک پر سرچ کیجئے وہاں سے ان سے کانٹک کر سکتے کی کیا پولیسی ہے کس انداز یہ ری سیلنگ میتھرڈ کے لیے ہم کے پاس سپلائے کر سکتے ساری چیزیں یہ کچھ چیزیں ہو گئی آپ کے پاس یہ لکھنے میں غلطی کر دی ہے ہمارے جس نے بھی پریزنٹیشن تیار کی ہے تو یہ غلطی ان سے ہوئی ہے یونک آپ یہ بڑے اچھا پلیٹ فارم ہے یہ لوگ بڑے اچھے سیلر ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے یونک ہب اچھی کولیٹی ہوتی ہے ان کے پاس بھی ٹھیک کرتے کرتے آپ سیکھ جائیں گے میرا کہنا یہ ہے مزید آگے بڑھتے ہیں اور کچھ چیزیں گولو روڈ کو بھی کارٹو تھا کہ لپ ٹھوڑا سا ہمارا صحیح چلے اس کو بھی لے لو میشو کی بھی ضرورت نہیں رہی اور چل اور پروڈک جو اب پروڈک ہونسیلر تلاش کرنا ہے تو اس کے کیا طریعتے ہوتے ایک تو دیکھیں میں نے یہاں پر یوٹیوب پر لکھا ہوا ہے کہ تیک انڈر فیفٹی کو آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہاں سے آپ سکتے تلاش کر سکتے ہیں یا آپ کو اچھی پروڈک چاہیے تو بھی آپ اس طرح سے ڈھون سکتے بیچنے کے لیے ٹھیک ہے یا پھر آپ یہاں پر ایمازون لے لیجیے ایمازون پر پروڈک آپ کو اچھا چاہیے کون سا پروڈک بیچیں کون سا پروڈک بیگ رہا ہے ای کامرس میں کیا ہوتا ہے میرے دوستو کہ آپ ہمیشہ ایک چیز نہیں بیچ سکتے ہاں آپ کا اپنا پروڈک ہے تو ہمیشہ بیچ رہے ہوں گے ورنہ ہم ری سیلنگ کر رہے تو ہمیں دیکھنا پڑھتا ہے کہ ویننگ پروڈک کون سا چل رہا ہے ابھی مارکیٹ میں کون سا پروڈک زیادہ چل رہے تو وہ ہم تلاش کرتے ہوں اس کو بیچ کوشش کر رہے ہوتے تو کون سا پروڈک بکے گا یہ کیسے پتا کریں گے پروڈک اس کے لئے کچھ میں بتایا ابھی کون سا مارکیٹ میں چل رہے تو یوٹیوب پر آپ دیکھیں ٹیک اندر 15 سرچ کریں یا فری شیپنگ سرچ کریں ٹھیک ہے فری شیپنگ سرچ کر لیں یا 50% ڈسکاؤن سرچ کر لیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کون کیا بیچ 50% ڈسکاؤن اس طرح کی ورڈ آپ سرچ کر سکتے امازون پر آئے تو امازون پر دو طریقے ہیں کون سا پروڈک ہم بیچ اس کے تعلق سے سمجھ رہے بہت آسانی سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں دھوم مچا سکتا ہے اس پر اتنا مارجن ایڈ کر سکے کہ اپنا ایڈ بجٹ ایک پر پر پیس ہم اگر پچاس روپیہ یا پر پیس ہم سو روپیہ ایڈ لگا رہے ہیں تو ایڈ کے ساتھ ہمیں مارجن دے سکے سارا تو دیکھیں ایمازون پر آئیے اور ایمازون پر آنے کے بعد اس پر جو لیف سائٹ میں دیکھیں یہاں پر کلک کریں اور بیس سیلر آرہے بیس سیلر پر آپ آجائیے تو پتا چلیں ایمازون پر کون کون سی پروڈکٹ جن کی سیل اچھی آرہی ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ ایسے دیکھتے جائے نیچے تک نیچے تک یہاں پروڈکٹ ڈھون کے نکالی اور ان کو بیش شروع کیجئے دیکھیں الگ الگ کٹیگری وائز بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں پی چینج کیجئے دیکھیں یہ دیکھیں یہ وہ ہی پروڈکٹ جو میں نے لگایا تھا 509 کا میں نے بھی لگا ہے اور دیکھ چینج کر سکتے آپ اس چیارہ مورس اینڈ شیکر اس پر جائیں گے اور یہ پر پی یہ پروڈکٹ کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ زیادہ اچھا چل رہے زیادہ اچھا بیک رہا ہے اس کو ہم چوائز کر سکتے ہیں اس پر ہم بجٹ لگا سکتے ہیں اس پر ہم مارکیٹنگ بجٹ لگا کہ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں دیکھیں پرس مجھ بڑا اچھا لگ رہے ساڑھے نو سو روپے گیا اب اس کا ہول سیلر ڈھونڈے آپ تو آپ کو اور زیادہ سستہ مل سکتا یہ ٹھیک ہے چیز تو بڑے کام کی ہے ٹھیک ہے ایک تصویر اس کی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس پر پیٹ کر ریسرچ کر لیں چلی اوکی ایسے ڈھونڈ 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 کے اس پر ریسرچ پر کرنا پڑتا ہے تو ایمازون پر دو طریق میں نے بتا دی ایمازون بیس سیلر پر آ کے اندازہ لگائیں گے اور یہ نیچے آ رہے مور س شکر پر یا الگ سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں ایمازون یہ آگیا دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ ایمازون ڈاٹ ان انڈیا کے لئے اگر ہمیں پروڈکٹ ڈھون نا ہے تو باہر انٹرنیشنل آپ کام کر رہے تو ایمازون ڈاٹ کوم پر جائیں گے ایمازون ڈاٹ ان مور شکر پر آگئے یہ کھول گیا ہو ہی ٹھیک یہ بدلتے رہتا چینج ہوتے رہتا ٹھیک پروڈکٹ آگے پیچھے جاتے رہیں گے ہر ایک دیر گھنٹے پر چینج ہو جاتا رہے یہ اب ہم یہ شکر رہے سارے پروڈکٹ اب تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو اس طرح میں اندازہ لگانا ہوتا کہ کون سا پروڈکٹ اچھی سیل دے رہا ہے اور ہم کون سے پروڈکٹ سے اٹھا سکتے ساتھ سارت دارمیشنلی کورس بھی چل رہا اس ذریعے ٹھیک فری شپنگ ڈال دو یا فری شپنگ ٹھیک یا فیفٹی پرسن ڈسکاؤن ڈال دو یا ٹیک انڈر ڈال دو اس طرح کے جو کیورڈ ہوتے وہ آپ ڈال گے اور اس کے بعد وہ ڈالنے کے بعد آپ فیلٹر یوز کریں گے ویڈیو کا نیچے دیکھے آرہے یہ نیچے فیلٹر اوپر میں نے فری شپنگ سرچ کیا یا 50% ڈسکاؤن 60% ڈسکاؤن یا اس طرح کے جو کیورڈ ہوتے اس سے ہمیں پتا چلیں گا کہ اب ہمارا کمپیٹیٹر کس پر کام کر رہے یہ دیکھے وہ تو اس کے بعد سرچ کرنے کے بعد ویڈیو فیلٹر میں نے لے لیا اب یہ دیکھے پروڈک آ رہی ہے میرے سامنے یہ دیکھے میرا اپنا آ رہا رہا دیکھے مکتقی مات اپنے بھی چلتے تھوڑا دعا کی جی اللہ نواز ایس ایس مال آف ایش یہ دیکھے یہ پروڈک کیا ہے میں کل بھی بتایا تھا بہت محنت کرنی پڑتی چار چار پانچ گھنٹ جو ایک ایک پروڈک کو ڈھولنے میں لگ جاتا ایک پروڈکٹ یہ ہی تو یہ کی محنت ہے اف لائن میں کیا ہوتا ہے آپ دلی دہر ادھر جاتے نا کئی دو تین دن چلا جاتا ہے آپ ہے کام 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 اب اس پر ہم بیٹھ کے پروپ اب اس پر ہم جا کے فری شیپنگ دے رہے ہیں فری شیپنگ پیار ہے اس پر جا کے پروپ سرچ کریں گے انشاءاللہ اس کو ویڈیو کو ہم سو کر دیتے ہوں تا کہ بعد میں اس کو پروڈکٹ میں ڈال دیا سسٹیمیٹک سارا کام ہوتا ہے اور ڈھونڈے 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 دو چار پانچ گھنٹے لگائیے روز آنا جو ایک دیر گھنٹہ تو کم اس کم دیجئے دس دس پندرہ پندرہ دن چلا جاتا ہے ایک ایک پروڈکٹ پر سرچ کرتے کئی پروڈکٹ جب جمع ہو جاتے ہیں یہ بھی لگ رہے یہ بھی لگ رہے ایک لیسٹ بنا جب لیسٹ آپ کے پاس تیار ہو جائیں گی ان کو کم پیر کیجئے پھر ایک دو تین پروڈکٹ سرچ پکڑی دو تین پروڈکٹ آپ لے رہے کام شروع کر رہے کھر کوئی ایک بھی بھوم کر گیا تو آپ کی گاڑی چل پڑتی ماشاء اللہ لیکن چلے گا پروڈکٹ جیسے یہ آپ بیچ رہے تو یہ ہمیشہ بکتا رہے گا ایک دیڑ مینا دو مینا تین مینا آپ نے بہت ہو گیا اس یہ پر موس ری سنٹ یعنی ابھی ابھی ایسا نہیں کہ دو سال پہلے کار رہا ہو تین سال پہلے کار رہا ہو یا ایسے پروڈکٹ آرہے ہو جو آہ جو اب نہیں چلیں مارکٹ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ چیز مجھے دیکھ رہی ہے یہ شوز دیکھیں تھنڈی آرہی ایسیوز بھکتے ہیں آہ ہو ہو یہ نا یہ ایک فلٹر ہو کیا اور ڈیٹ کے حساب سے بھی ہم لے سکتے ہیں today یا this week ہم لے دیس منت اس مہینے میں کیا بھی کرے یہ دیکھیں دیس منت ٹھیک ہے دیس منت یہ فلٹر ہم نے یوز کیا وہ چیزیں تقریبا آرہی جو بھی چل رہی مارکیٹ میں ہمارے کمپیٹیٹر کیا کیا بیچ رہے ہیں تو آپ پر بجٹ لگائیں گے پھر دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فلان بیچ رہے تو میں نہیں بیچ رہے بھائی فلان بیچ رہے مجھے چیز لے لینی چاہیے تو پھر وہ پروڈک خریدنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو یہ اگر کچھ لوگ اس پر ایڈ چل رہی ہے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے کیونکہ بلکل نیا پروڈک آئیں گا پہلی آپ بلکل نیا ہی لاؤں گا تو پہلی اپنے بھی جب اس پہ کام شروع کی تو آپ خرید لے یہ میں نے فیس کریں گا اس کو بھی آگے لے لیتے اور کیا رہی بات یہاں پر میرے دوستو کچھ یاد اچھا دیکھیں فیس بک پر ایسے جو ہول سیلر ہے ان سے جوڑی یہ میں نے کچھ نام بتا آپ کو کچھ ایک اور آپ ڈھونڈ یہ یہاں پہ لکھ لکھ کے ٹھیک جو بیچ رہے آپ اس کے ساف سے شوز ہول سیلر اور یہ ہول سیلر وہ ہول سیلر ان کے پیج کو جوائن کیجئے ان کی آئیڈ کو جوائن کیجئے ان کو فالو کیجئے ان کے ساتھ چیٹ کیجئے ان کے ساتھ کمیون کشن کیجئے ان کے ساتھ تعلق بڑھائیے بیس پچیس پچاس ساٹھ ہول سیلر سے آپ کے رابطے ہونے چاہیے آن لائن کاروبار اچھی طرح سے کرنا ہے تو اور ان کے اپ ڈیٹ آپ کے پاس آتی رہنی چاہیے کم از کم میں بول رہا ہوں کہ پچاس ساٹھ ہول سیلر دھون لگ جائیے دوست کہتے مولانا آپ دو دن ہو گیا لیکچر نہیں آ رہ میں کہتا ہوں کام کتنا کیا دوست رہ کام کتنا کیا دیکھو میں دے رہا ہوں تو کیسے ان اسٹی گرام پہ بہت زیادہ پیج آپ ملیں گے بہت زیادہ ہول سیلر وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو اپنے پروڈک کی اپ ڈیٹ ڈالتے رہتے نیو پروڈک جو ان کے پاس آ رہا ہوتا ہوتا وہاں ان سے جوڑی کرنے کے تعلق سے اور یونک پروڈک یا وینر پروڈک جو بگ سکتا مارکیٹ میں وہ کیسے ڈھونڈے اس کے تعلق سے میں نے آپ کو چیز بتا دیا آخری بات پھر بتا دیتا ہوں ایک چیز اور یاد آر یہ فیس بک ایڈ لیبریری وینر پروڈک مارکیٹ میں کون سا چل رہا ہے اور کس پہ ہمیں بجٹ لگانا چاہیے یا کس پہ مارکیٹ کرنی چاہیے یا جو یعنی کون سا پروڈک اچھا رہیں گا یہ فیس بک ایڈ لیبریری بہت کام کی چیز مگر شروع میں آپ کو اتنا سمجھ ملی آئے گا آپ کو زیادہ سے زیادہ کمپیٹیٹر کا پتہ ہونا چاہیے زیادہ زیادہ ہول سیلر کا پتہ ہونا چاہیے ہر نیش میں ہر پروڈک میں ہر ویرائیٹی میں تو آپ جو ہاں سے پھر اپنے کمپیٹر کو ڈھون سکتے دیکھیں یہاں سرچ ایڈ فیس بک پر کون کون سے پروڈکٹ چل رہی یہاں پر وہ یہاں پہ سرچ کر سکتے مگر کب سرچ کریں جب ہمیں پتہ ہوگا پروڈکٹ کے نام ہزار و پروڈکٹ کے نام ذہن میں ہوں گے تو ہم یہ پروڈکٹ پر کون کام کر رہے یا پھر ہمیں کمپیٹیٹر کا پتہ ہوگا ہم دیکھیں کہ کمپیٹیٹر کون سا پروڈکٹ بیچ رہے ہم اندازہ ہوں کہ ہم بھی یہ پروڈکٹ بیچ چاہیے تو ہم یہاں سے دیکھیں گلوبل ٹیکس میں ڈال کے دیکھتا ہوں اس کی ایڈ وغیرہ چل رہی یا نہیں چل رہی یہ اوکے یہ ایڈ کٹیگری چوز کرنے کا بول رہے اوکے آل ایڈ کر لیتے ہم اس کو ہو گیا کنٹری انڈیا سیلیکٹ ہے پہلے سے یہاں پہ کیوارڈ سرچ کرنا ہے میشو آرہا ایمازون آرہا اور یہ تو بھڑے پلیٹ فارم ہے جیسے میں کیا بیچ رہا میرا دوست کیا بیچ رہے فلا ایجنسی کیا بیچ رہی جب آپ کو پتا ہوگا جیسے مجھے میشو کا پتا ہے میشو کا سرچ کرتا میشو کن کن پروڈکس کو فیس بک پر بیچ رہے اور ایڈ چلا رہے یہ دیکھ میشو کی فیس بک پر ایڈ چل رہی ہے اور یہ ساری چیز آپ جب ایڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھے گئے تو آپ سب کچھ اور زیادہ اچھے سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک سی ڈیٹیلز پروڈک کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہیں دیکھیں ان لوگوں نے میٹر آپ کو لگتا ہے آپ کو پروڈک بیچ چاہ آ رہے تو یہ دیکھیں آپ کنٹین رائٹنگ آپ کو انٹروڈکشن چاہیے رہتا آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں کوپی کر کے پھر اپنے پروڈک میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایڈ چل رہی ہے دیکھیں یہ ایڈ دیکھیں دیکھیں یہ پروڈک پر چل رہ ہے ٹھیک ابھی فیس بک پر لا کر ایڈ چلا رہے اس کی دیکھیں یونک پروڈک یہاں سے بھی آپ اچھے پروڈک دھون سکتے ہیں اپنا کمپی ٹلاش کر کے اور پھر جائیے اس کا ڈھونی دھونی 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 اس کو بیچ یا پھر اگر خرید نہیں سکتے تو رابطہ کر کے ری سیلنگ کر کے بیچ جیسے یہ دیکھ آرہا سکسٹی پرسن آف پر ابھی کون کون سی ایڈ سکتے بہت کام کچھ نہیں ابھی سکسٹی پرسن آف پر دوسرا کیورڈ لو فری شپن پر دیکھو یہ دیکھے آگیا فری شپن پر یہ دیکھیں یہ یہاں سے بھی آپ جو تلاش کر کے آ الگ 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 کمپنیوں کے نام لکھئے اور پھر بعد میں آئندہ ان کے نام کو ڈال کر سرچ کیجئے تا کہ آپ کو ان کے بارے پر پتا چلے میں بلکل شوٹ میں بتا رہا ہوں دیکھیں یہ جو ہے ان کی چل رہی یہ زیادہ تر سب بھی نہیں کا پروڈک آیا سٹارٹ میں اور دیکھیں سمارٹ جنریشن والوں کا یہ کچھ پروڈکٹ ہے یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ ہے ٹھیک یہ آپ کو مل رہا آئے اوکی یہ دیکھیں اس میں آپ ڈھونگ گئے ہم نے جو چیز آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق آپ سٹارٹ کیجئے بسم اللہ کیجئے بہت کام کا لیکچر آج کا ہوا ہے بس ہمیں ریزلٹ چاہیے میرے پیارے دوستو یہ سب ہم آپ کو سکھا رہے ہیں آپ محنت کیجئے دوسروں کو سکھائیے تاکہ قوم آگے بڑھے لوگوں کا انکم سورس بڑھے کچھ نہ کچھ السلام ماذا لیں مہ possível